جی اسلام علیکم دوستو میں راہیل راج پتابلو خدمت میں حاضر ہوں آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ کرپٹو لاز فیچر سے کیسے گور کر سکتے ہیں آپ جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس ہولڈنگ پڑی ہے کیا آپ اس کو فیچر میں لگا کے کما سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ کوئشن میرے پاس اس وقت آ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہولڈنگ کر کے بیٹھیں ابھی تک فیچر ٹریٹس کو ان کو کس طرح سے اس وقت مارکیٹ کے ساتھ کھیلنا چاہیے کرپٹو کریش کر چکا ہے تو کیا اس وقت فیچر سے آپ لوگ لانگ کر سکتے ہیں کرپٹو مارکیٹ میں کریشنگ سینریو میں کونسی فیچر سٹریٹیجی بہت سکسیسفل رہ سکتی ہے تو آج کا جو الٹیمیٹ ٹاپک ہوگا ہمارا توٹلی ان باتوں کو گور کرے گا تو جو لوگ نیو ہیں چینل پر سب سے پہلے سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا جی دوستہ میں آئی راج کتاب لوگ خدمت میں آج اگین ایک بہت ہی انفارمیٹی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں تو آج جو چیزیں آپ لوگ سر ڈسکس کی جائیں گے آپ لوگوں نے نوٹ بک پین پینسل اپنے پاس رکھنی ہے اور ٹیڈی میں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈیپلی سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آسکیں پہلے تو میں یہ یہاں پہ بول دیتا ہوں کہ جو بھی میری ڈسکسن ہوگی یہاں پہ just education purpose کے لئے میں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس فیلڈ کا اندازہ ہو سکے کہ فیلڈ میں profit بنتا ہے کیسے فیلڈ کس طرح سے behave کرتے اور آپ کو کس طرح سے behave کرنا ہے آج کا جو topic ہمارا وہ ہے future trading related تو ہم فیلڈ کو پہلے ڈسکن کریں فیلڈ بہت risky game ہے جس بندے کو technical نہیں آتا وہ کوشش کرے اس کو تھوڑا سا avoid کر کے چلے crypto میں اس وقت چار قسم کے لوگ بائے جاتے ہیں وہ لوگ جو loss میں hold کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے 50,000 60,000 اتنے پر trading لی وہ hold کر کے بیٹھے یا جن لوگوں نے پہلے loss کیا loss کرنے کے بعد پھر future trade میں future trade میں ان کی loss میں اس کو hold کر کے بیٹھے ہیں دوسرے لوگ جو بالکل نیو ہیں جنہوں نے ابھی recently سنائے market کا تو وہ اس وقت entry لینے کا سوچ رہے ہیں تیسرے قسم کے لوگ وہ جنہوں نے loss کو اپنے کو close کر لیا ہے اور وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا entry لے سکتے ہیں کہ اس field کو چھوڑ کے skip کر کے side پہ چلے جانا چاہیے اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو just wait کر رہے ہیں market کا جن لوگوں نے پہلے تھوڑا بہت now how ہے market کا بہت کافی time سے اس وقت market میں پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں future کی strategy share کروں گا اس کے بعد پھر insert related بھی ہم discuss کریں گے کہ یہ کیسے trade کر کے ایک اچھا volume ایک اچھا یہاں سے portfolio gain کر سکتے ہیں اچھے سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کروں کہ market دیکھیں crashing scenario کے اندر ہے btc daily گاہے با گاہے نیچے جانے کا سوچ رہا ہے اور bottom کی جانب ہے کہیں نہ کہیں اس نے bottom لگانا ہے اب یہ دیکھئے گا main چیز آپ کے پاس future میں دو چیزیں آ جاتی ایک آپ کے پاس آ جاتی leverage دوسرا آپ کے پاس اچھی amount اب جو لوگ loss کر کے بیٹھے ان کے پاس amount بہت minimum بچی ہوئی ہے جو new بیٹھے ان کے پاس amount ہوگی no doubt یہ جو لوگ wait کرے ان کے پاس ہوگی جو loss کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے loss میں hold کیوں ان کے پاس amount بہت کم ہوگی وہ سوچیں کہ ہم تھوڑی amount ڈال کے بہت اچھا profit generate کر لیں تو ان کے لئے ایک چھوٹی سی strategy ہوگی یہ جو میں اب بتانے جاروں آپ لوگوں کو کہ آپ نے 10,000 یا 12,000 پر اپنا buying order ریج نہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر market 10,000 سے اپنے 2x کے ساتھ long کی ہے آپ 50% risk پہ ہیں اگر بیٹھے سی 5,000 کو touch کرے گا تو آپ کا account wash ہوگا otherwise آپ کا account wash ہونے کے چانسز ختم ہیں اور 10,000 سے مجھے نہیں لگتا کیونکہ ابھی 15,000 پر 17,000 پر 15,000 17,000 16,000 18,000 یہ چل رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 10 کو اگر break بھی کرتے ہیں 9,000 something بھی لگا سکتا ہے تو یہ نہیں ہوتا سکتا ہے چانس کے یہاں سے direct 5 پہ چلا جائیں market میں news آئیں گی لوگ آپ لوگوں کو convince کریں گے کہ اس وقت market سے نکلیں کیونکہ ان کا کام ہی retailer کو market سے fear گھما کے market میں باہر نکالنا ہے 2x کے ساتھ اب coin کون کون سے select کرنے بہت important topic ہوتا ہے کہ سر ہم long term کے لئے coin کون سے select کریں لونہ نے ہمارے trust بلکل ختم کر کرکے market سے ftx نے trust ختم کرکے رکھ دی سولانہ سڑھے 300 سے 15 ڈالر پہ آگئے اور کافی زیادہ ایسے coins ہیں جو top 10 سے نکل کے top 100 میں بھی نہیں پائے جاتے تو اس وقت آپ کے mind میں ایکویشن اٹھتا ہے کہ coins کون کون مجھے پتو گا کہ 10 سے 5 پہ جانے کے لیے اوپر سے 1 trillion سے کم از کم half amount نکلنی چاہیے کیونکہ 40% dominance جو ہے بیٹی سی کے پاس ہے اس وقت بھی اور اللہ کہہ نیکشن فیوچر میں مزید coins ایسے ہیں جس کی dominance لیں اور جو coins market میں strong ہے وہ بھی distribute ہوں تاکہ یہ decentralize کی طرف جائے صرف چند لوگ اس crypto market کے اوپر حکومت نہ کریں اور یہ بھی فور x trading کی طرح بن جائے جس کو ٹیکنیکل فنڈامنٹلی observe کر کے پھر trade کر پائیں ابھی تو اس میں gambling پائی جاتی ہے purification ہونا رہتی ہے اور purification ہونے کے لئے ہی market crash کرتی ہے ٹھیک ہو کہ آپ کوئن سے پکڑ سکتے ہیں بیٹی سی ہو گیا بی این بی ہو گیا اور ثرڈ جو موس ٹرسٹیبل کوئن ہو سکتا ہے ان تین کوئن پر آپ لوگ نے نظر رکھ ان تین کوئن میں بیس ہے اور ارگنیزیشن بی ایسے جو پیچھے فاؤنڈیشن ہیں تو آپ لوگ اس کی طرف اتنا خاص نہ چاہیے گا یہ تین ٹوکن آپ لوگ کوئن آپ لوگ کوئن بہت ہو ریپیٹ کرتا ہے تو مارکیٹ آپ کو ایک لاکھ ہسی ہزار ڈالر تک دو ہزار پچیس دو ہزار ستائیس وہاں تک دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے یہاں پہ ایک کوئشن اپھے کا مائن میں ایکشنج کون سی رکھیں اس وقت جو زیادہ میں یوز کرتا ہوں بیننس ہی ہیں لیکن ان فیچر میں یہ بھی لاکھ ہو سکتا کہ یہاں پہ لوگوں دیکھ کریں بہت اچھا پوفیٹ ملے گا اس اکاؤنٹ کو آپ بند کریں لاؤگ آؤٹ کر دیں لاؤگ ان اس کی اپنی ڈائری پہ لکھ کے رکھ لیں کیونکہ ان فیچر میں بھی آپ کو یاد نہ اور مارکیٹ اوپر جائے تو آپ پشتا رہے ہوں سیم اسی طرح جیسے کوڈ ہوتا وہ بھول چکا ہے اس طرح کی بھی سین مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے آپ لوگ نے وہ سٹریٹیجی لازمی ایڈاپٹ کرنی ہے اچھا اب یہاں پہ میں آتا ہوں نیکس ٹاپک کی طرف کہ لاز میں ہولڈ کرنا کیا ہے اگر آپ کر چکے کر کر چکے تو یہاں پہ اگر کوئن سستے میں مل رہے ہیں کوئی بھی کوئن بین 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 آپ کی 350 پہ ہے اس سے اوپر 400 پہ آپ 200 پہ 500 پہ بائی کر کر مزید کوئن کی تداد بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ پروپٹی ہمارے پاس ہوتا ہے پروپٹی بے کب ٹرسٹ کیا جاتا ہے جب کوئی بندہ ٹرسٹ نہیں کرو تو اس وقت ٹرسٹ کر جو پیسے لگاتا ہے رسک پہ اپنی اماؤن ڈالتا ہے خود کو رسک پہ ڈالتا ہے وہ بندہ کماتا ہے وہ نہیں کماتا جو ایک چیز اس کے اندر انویسٹ کر گا تو اس نے میں اس وقت زیادہ بینیفٹ ملنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اس وقت رسک بھی ہوتا کہ کیا ڈیویلپر کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا ہر قسم کی رسک انوالو ہو رہی ہوتا ہے سیم ایس ایس آپ کے پاس کرپٹو میں بھی یہی سنیاریو اس وقت ہو سکتا ہے آپ مارکیٹ میں ٹرینڈ کسے بولا جاتا ہے مارکیٹ میں بیگ ٹیسٹنگ کریں آپ بیٹھ کے آپ کم آٹ سٹیٹیجیز آنی چاہیے جب مارکیٹ میں آپ اکاؤنٹ سٹک ہو جائے آپ ریوینج ٹیٹ سے بچنا ہے آپ اکاؤنٹ سٹک ہے اپنے اگینس ٹیٹ کر کے پروفٹ بنانا ہے آپ کا اکاؤنٹ سٹک ہے آپ نے ایورج کر کے مارکیٹ سے نکل نکل سٹیٹیجیز کب سمجھ آئیں گی آپ کو جب آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ مارکیٹ کے فنڈامینٹل سینٹیمنٹل ٹیکنیکل کیا کہہ رہی ہیں ایسے آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ آنے نہیں ہے جنہوں نے لاس بھوک کر لیا تھا وہ کیا کریں سب سے پہلے اپنے مائنڈ سے فیر ختم کریں اگر رسکی لینا ہے ایسے رسکی گیم ایسے ناٹ سکیور گیم سکیور چلنے تو جاب کرو بھر جاب میں کیا آپ کے پاس تیس چالیز زر منت لی آئے گا آپ سکون سے بیٹھ کے کھاؤ گے اگر آپ اس ایکس پلائٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ اندھا دھند رسک لینے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو جتنی چادہ رہے اتنے پاؤں پھلاو جتنا رسک مینج کر سکتے اتنا اماؤن ڈالو آپ لوگ کیوں ڈال رہے میں میں اکثر ایسا دیکھتا ہوں کہ کسی بندے نے پورا پلائٹ کی ہوا تھا اور پلائٹ کی قیمت بڑی ہے اس نے پچاس لگ اس نے پچاس کب پچاس اٹھا اس میں ڈال دی بھائی ہو یہ سب سے رسکی فیلڈ یہ دوسرے مزے کی بات سیکھنے کی طرف کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہے تو آپ لوگ نے وہ گوان ہے اپنی سیونگ گوانی ہے اپنا گراف آپ نیچے کی طرف خود لے کے آتے کوئی بندہ نہیں لے کے آتا ٹھیک ہے دوسرا کسی کے سیگنل فالو کر کے نہ چلیں اگر میرے ایکسپیرنس بھی فرض کریں بیس سال گئے میں بھی سیگنل دیروں میرے سیگنل سے بھی آپ لاز کریں گے ریزن کی آپ کو نہیں پتہ مارکیٹ میں کیا سٹکچر فارم ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ مارکیٹ کس طرح سے چل رہی ہے کیا آپ جس لیول سے انٹری اس نے دیتی آپ اگر دس پندرہ میٹ بھی آگے پیچھے وہ انٹری بیٹر ہوگا اور جو لوگ جس ویٹ کرے تھے کہ آپ بائے کریں اور ان کے پاس نالج بھی ہے تو ان کو ضرور رکمینڈ کروں گا کہ اس وقت آپ لوگوں نے اچھے اچھے پرجیکٹ فائنڈ کرنے پرجیکٹ کیسے فائنڈ کیے جاتے جن کی جو سرکول لیٹنگ سپلائی ہے کمپلیٹ مارکیٹ کے اندر ہونی چاہیے سرکول لیٹنگ سپلائی ان کی ون ملین سے لے ون بلین کے درمیان درمیان ہو تو بہت اچھا آپ لوگ دے سکتا ہے اگر آپ اس کو مزید بھی آگے کر لیں تو اچھا ہوگا وہ پروجیکٹ جو آنے وال ٹکنالوجی کے ساتھ میچ کر وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے وہ پروجیکٹ جو اس وقت یوز کیس پریڈیوز کر رہا وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے جیسا نیکس نیچ فیفا ورلڈ کپ فٹووال والے پروجیکٹ آپ لوگ کو بہت اچھا دے سکتے ہیں تو اس وقت فائنڈ کرنے کیونکہ وہ اس وقت ریفائن ہوں گے یہ چھانٹی لگنے کا وقت ہے مارکیٹ میں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں چھانٹی لگتی ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت اچھے پروجیکٹ فائنڈ کر کے چلنا ہے تو وہ آپ لوگوں کو بہت اچھا گین دیں گے یہ وقت ہے بائنگ آنکھیں کرنے جا رہا ہوں اس ہی منت کی انشاءاللہ 20 تاریخ سے جو لوگ اس میں انرول کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ وٹس اپ نمبر آپ سکرین پر شور ہے ڈیٹیل لے کر سکر اگر فری اف کاؤسٹ نہیں ہوگا اس فیل میں فری اف کاؤسٹ کچھ بھی نہیں چلے گا ایک چیز پینالسل پر پروفارم کر دوں گا لیکن اس سے پہلے سیکھنا مست ہے سیکھو گے تو کماؤ گے ورنہ کماؤ گے آج کا یہیں پہ اختتام کریں گے دعا میاد رکھے گا آپ کا اس راہی راج